موسیقی تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ لوگ مزاق اڑاتے ہیں مولویوں کا تو یہ آج کی بات نہیں یہ پرانا پیغمبروں کا بھی اسی طرح مزاق اڑائے جاتا تھا وہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندگی ہے اپنے عمال کو درست کرو وہ کہتے ہیں یار کاروبار کی بات کرو بزنس کی بات کرو اور سیاست کی بات کرو یہ کیا موت کے بعد زندگی اور قبر کیا باتیں کر رہے ہو تو جب نبی نے زیادہ یہ باتیں کی ہیں تو ایک مشرق نے کیا کیا ایک پرانی قبر میں کیا ہے اور سڑیوی بوسیدہ ہڈی مردے کی نہیں ہڈیاں ہوتی ہیں وہ لے کر آیا اور نبی کے سامنے لاکہ کہنے لگا مَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَهِي عَرْعْمِيمِ بھلا ایس جیسی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ گل شڑکے ختم ہو جائیں گی یہ ہڈیاں جب گل شڑکے ختم ہو جائیں گی کون کرے گا اس کو زندہ دیکھو وہ ہڈی لائے بغیر بھی یہ کام کر سکتا تھا نا کیا خیال ہے اس سے پتہ چلتا ہے باطل پوری پروپر تیاری کے ساتھ کام کرتا ہے ایک پلیننگ کے ساتھ بھرم میں لینے کے لیے سامنے والے کو سامنے والے پہ بھرم ڈالنے کے لیے تو وہ بھی بھرم ڈالنے کے لیے نا کہ ایسے میں بتاؤں گا ہڈی نظروں کے سامنے نہیں ہوگی لوگوں کے دماغ میں یہ اعتراض صحیح طرح بیٹھے گا نہیں آج کل آپ یہ ملہد ہو رہے تھی اس لوگوں کو دیکھیں یہ لوگ بھی بڑا تمسخور والے لب الہجے میں اسلام کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں بڑے تمسخور والے ایک نے ریکارڈ کروایا کہ یہ جو بخرید ہے نا یہ مولویوں کی جو توندیں ہیں ایک دکھایا وہ بکرائید کا مزاک اڑا رہا تھا کہ یہ لاکھوں جانوروں کو زبا کر کے ظلم کرتے ہیں اب دیکھو اصولی طور پر جو اعتراض بنتا تھا اس میں نہ مولوی کو دکھانے کی ضرورت تھی نہ وہ کوئی موٹی توند والا کوئی بندہ دکھانے کی ضرورت تھی نہ یہ کہنے کی ضرورت تھی یہ بکروں کا قبر اتنے کون مولوی بکرے کھا لیتا ہے کہ وہ بکروں کا قبرستان گھا جائے اس کے پیٹ کو اور ویسے بھی گوش کھانے سے پیٹ تو اور وزن جو بڑھتا ہے یہ تو روٹی چاول کھانے سے بڑھتا ہے آپ ڈاکٹروں سے پوچھو گوش کھانے سے بیٹ تھوڑی بڑھتا ہے تو یہ مثال ہر لحاظ سے کیا تھی غلط بھرم میں لینے کے لیے تاکہ بکرائید کا لوگوں کے دماغ میں غلط کونسپ بیٹھے تو یہ بھرم بازیوں کے لیے ورنہ دلائل سے آپ بات ریکارڈ کروا دیتے یار یہ لاکھوں جانور بغیر وجہ کے کٹ رہے ہیں یہ جانوروں پر ظلم ہیں ہم اس کا جواب ریکارڈ کروا دیتے تو یہ جتنے باطل لوگ ہیں یہ تمسخر والے لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں انسان کی نیچر ہے جب کسی کا مزاک اڑاتا ہے تو جس کا مزاک اڑ رہا ہے اس کی ویلیو آپ کے دل سے ختم ہو جاتی ہے جب ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے ایسے ایسے مجرم ایک جنہوں نے حضرت حمزہ کو آپ کے سگے چچا کو قتل کیا ان کو آپ نے معاف کر دیا لیکن جو نبی کی حجب کرتا تھا نا اعتراض کرتا تھا اس کو بھی معاف کیا ہے بھئی سارے مشرقین اعتراض کرتے تھے کوئی آپ کو جادوگر کہتا تھا کوئی شاعر کہتا تھا کوئی کہتا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں منسوخ کی ہو رہی ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہا لیکن جس نے حجب کیا انہا حجب کہتے ہیں شاعری میں کسی کا کی انسلٹ کرنا ایسے الفاظ اس کے لئے استعمال کرنا جو بہت ہی نازیبہ ہوں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا ان کے بارے میں حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو اگرچہ بعد میں کچھ پکڑے گئے تو ان کو بھی باز میں کو معاف کیا ہے لیکن جن کو بھی آپ نے قتل کیا ہے نا ان میں اکثریت وہ تھے جو شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے تھے کیوں آپ اگر اپنی حجب کرنے کی اجازت دے دیتے ہو نا لوگوں کو اپنا مزاق اڑوانے کی تو پھر آپ کی بات کی ویلیو ختم ہو جاتی تب ہی میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو مذہبی طبقے سے اختلاف ضرور کرو علماء کا مزاق نہ بناو مزاق نہ اڑاؤ اس سے علماء کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ختم ہوئی تو سمجھ لو اسلام کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ختم ہوئی ہم کیوں اتنا کہتے ہیں بھائی قرآن کا احترام کرو حدیث کا احترام کرو کیوں کہتے ہیں اگر آپ کے دل سے قرآن کا احترام نہیں ابھی تو بدعملی ہے لیکن اس بدعملی سے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے آپ نے قرآن کا احترام کرنا اگر چھوڑ دیا اب پھر آپ کو کبھی بھی عمل کی توفیق نہیں ملے گی آپ قرآن کی آیتوں کا خدا نہ خواستہ مزاق اڑھانا شروع کرتا ابہ یہ کیا لکھا ہے ابہ یہ کیا لکھا ہے ابہ یہ کیا ہے ابہ یہ کیا ہے پھر قرآن آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا آپ پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا اس لیے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ قرآن شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیتا ہے تعظیم تو شاعر اللہ میں علماء بھی داخل ہیں شاعر اللہ میں بیت اللہ بھی داخل ہیں بیت اللہ کی بھی ہمیں تعظیم کا حکم ہے شاعر اللہ میں قرآن بھی داخل ہے اس کی توہین کرنا ایسے تکیہ بنا کے اس کے اوپر سر رکھ کے سو جانا یا ایسے اٹھا کے یوں کر کے پھیک دینا یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں اس سے آپ کے دل سے قرآن کی ویلیو ختم یہ سائی بائبل کا احترام نہیں کرتے تبھی آپ دیکھو وہ بائبل پر عمل بھی نہیں ہے ان کا میں نے دیکھا ہے پادریوں کو وہ احترام نہیں کر رہے ہوتے بائبل کا تو یہاں بھی ایسے ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے یہ مولویوں کا شادیاں کرتے ہیں تھرکی ہوتے ہیں تھرکی بھائی جو تھرکی ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے ہیں آپ کو میں ملک کے بڑے بڑے مشہور تھرکیوں کے نام بتاؤں جن کو آپ بھی جانتے ہیں ان کی زندگی میں آپ کو شادی نظر نہیں آئے گی تو یہ شادیاں کرتے ہیں یہ کم عمر بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں ایسی باتیں اور جو تھرکی ہوتے ہیں وہ کم عمر بچیوں سے زینہ کر رہے ہوتے ہیں جا کے اور میں آپ کو بتا دوں آپ کو کوئی احل مزرگ نظر آئے نا جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے تو آپ جب اس کی انکوائری میں جاؤ گے پتا چلے کہ اس بچی نے اس سے شادی کی ہے سمجھ بھاری یہ بات اکثر جگہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کم عمر نے اس سے بڑی عمر سے شادی کی ہے یہ چیز ہمارے بڑی عمر میں کوئی ان سے شادی کر رہا ہوتا ہے تو وہ علماء کو یہ لوگ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک خوبی کی بات ہے نا کہ وہ بھی اس پر اعتماد کر رہی ہے یہ ارچہ عمر میں زیادہ ہے لیکن یہ مجھے شوہر والی محبت بھی دے دے گا اور جوان شوہر والی محبت دے دے گا تو ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے تو یہ تو جو تھرکی ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں ان کی صحت ہوتی ہیں دھرکی تو تھوڑے دنوں میں ویسے ہی بچارہ دواؤں پہ آ جاتا ہے تھوڑے دنوں میں تو علماء کے خلاف آپ اگر اپنے باپ کے خلاف سننا شروع کر دو گے لوگوں سے آپ کے دل میں اپنے باپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی آپ ماں کے خلاف سننا شروع کر دو گے بے شک آپ دفع کرو لیکن آہستہ آہستہ ویلیو ختم ہمارے